موسیقی السلام علیکم بلکم ٹو پاکستانی انویسٹری یوٹیوب چینل میرا نام اسنمین شاہ ہے اور آج ہم آپ کے لئے ایک ڈیفرنٹ ویڈیو لے کر آئے ہیں ویسے تو اس چینل پر عبادت خان صاحب جو کہ اس چینل کے سی اوہ ہیں وہ یہاں پر پروپرٹیس ریلیٹیڈ ویڈیوز بنا دیتے ہیں لیکن آج ہم نے سوچا کہ اس چینل کے سی اوہ یعنی عبادت خان صاحب کہ ان کا انٹرویو کیا جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ان کے یہ ویڈیو بنانے اور یہ چینل ہے اس کی شروع کرنے کیا ہو جاتی ہے اور ان سے ہم یہ آج انٹرویو کریں گے جو کہ بہت دلچسپی کے ساتھ ہمارے ویورس دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کے لئے خاص طور پر ایک اچھی ویڈیو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو چینل ان کو بہت پسند ہے ان کے اوہنر کے بارے پتہ چلے کہ یہ کیا جہرنی تھی انہوں نے کس طرح شروع کیا اور اس چینل کا کیا مقصد ہے تو آئے سب سے پیدا سوال ہم عبادت خان صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کے چینل بنانے کا کیا خیال تھا اور آپ نے چینل کو کیوں شروع کیا اور یہ کن آرڈینس کے لئے آپ نے شروع کیا ہے تینک یو سو مچ آج آپ نے مجھے اپنے چینل کے اندر ہی بیٹھ کے مجھے بات کرنے کا موقع دیا جیسا کہ حسن امی نے آپ کو بتایا کہ یہ چینل میں نے کب سٹائٹ کیا تو اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن میں ایک خاص وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انفرمیشن کتنا زیادہ اہنیت رکھتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک آپ کو انفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہو تو وہ بھڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر پرابرٹی سے متعلق پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ پرابرٹی لینا کتنا بڑا رسک کا کام ہے اکثر ہمارے ناظرین ہمارے انویسٹرز ہیں خاص طور پر اورسیس پاکستانیز سوچتے ہیں کہ ہم کہاں کس سوسائٹی میں کہاں انویسٹ کریں ان کے ایک بڑا کنفیشن پیدا ہوتا ہے خاص طور پر جو بھار ملک میں رہتے ہیں وہ بہت پاکستانیز اورسیس پاکستانیز بہت انٹریسٹڈ ہیں پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ مسائل ہیں فرار اور دوسرے چیزیں ہیں ان کو مندن رضا رکھنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس طرح کی میں چینل بناوں تاکہ میں اپنے ناظرین کو اچھی انفارمیشن ان کو دے سکوں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں تاکہ ان کا پیسہ ضائع نہ ہو تو میں نے یہ سوچ کہ میں نے کہاں چلیں یہ پراپرٹی کے اوپر ہانا کہ پراپرٹی کا میرا ایک اتنا بہت وسیع ایکسپیرنس بھی نہیں ہے لیکن مجھے انٹریسٹ ہے اس فیلڈ کے اندر تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایسا چینل بنایا جائے جس کے اندر میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو میں انفارمیشن دے سکوں کہ آپ نے کہاں انویسٹ کرنا ہے تو یہ تقریباً مجھے دو سال ہو گئے اس چینل کو بنائے ہوئے ماشاءاللہ بہت سا میرے سبسکرائبر ہیں تو وہ سبسکرائب کرتے ہیں اور بہت سارے مجھے کمنٹس بیچتے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں میں ان کو جواب بھی جانے چاہتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بس یہ مقصد تھا مطلب چینل بنانے کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت خوب عبادت خان سر آپ نے فرمایا اور بات چھیڑ ہی گئی انویسٹمنٹس کی تو کیوں نہ اسی بات پر ایک اور میں آپ سے سوال کروں سر جو ہمارے اوورسیز پاکستانیس چینل کو بہت انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں تو ان کے لئے ایک سوال یہ ہے جیسے کہ آپ کو دو سال سے پلس ایکسپیرینس ہوگئے جو کہ بہت بڑی بات ہے اور آپ رہے بھی بہریہ ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں تو بتائیں سر کہ یہ بہریہ ٹاؤن کے علاوہ دیگر جو بھی آج کا سوسائٹیز بنی ہیں کیا وہ ایک اوورسیز پاکستانی کے لئے اچھا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں اور آپ ان دیگر سوسائٹیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تینکیو حسن آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا یہ اکثر ہمارے پاکستانی اور رسیز پاکستانی جو انویسٹرز ہیں یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ کامن سا سوال ہے کہ کہاں پہ انویسٹ کے جائے کس سوسائٹی میں انویسٹ کریں تو آپ جانتے ہیں کہ پینڈی اسلامباد کے اندر سوسائٹیز کی مشروومنگ ہو رہی ہے اتنے زیادہ سوسائٹیز بن رہی ہیں لوگ کنشیوز ہیں سمجھنے آ رہا ہے کہ کہاں پہ انویسٹ کریں یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ سوال ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے خاص ہو جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی نظام پونجی جمع کر کے کہیں پلارٹ دیتا ہے گھر لیتا ہے تو وہ دبزب کا شکار ہوتا ہے کہ میں جہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یا جہاں میں انویسٹ کیا آیا اس کے لئے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیسے ڈوب جائیں گے تو یہ میں جو ہونا ہے اس سوال اکثر لوگوں کے ہمارے جو انویسٹرز ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں میرے چینل کے وساطت سے آپ جب بھی کہیں پہ انویسٹ کریں تو آپ پہلے اس کی اینویسٹی ضرور چک کیا کریں سوسائٹی کی کہ اس سائٹی کو کیا انویسٹی مل چکا ہے اس پہ وہاں کام شروع ہوا ہے اس کا فیزیکل جا کے وہاں اس کا آپ وزٹ کریں سائٹ کے بغیر سائٹ کے وزٹ کے اکثر ہی ہوتا ہے کہ لوگ لالش میں آکے سستے پلاٹ لوگ سوسائٹی آفر کرتی ہیں ان کو ابھی انویسٹی بھی نہیں ملا ہوتا ہے ان کا کوئی پراپر سائٹ بھی نہیں ہے ان کی جو لوکیشن پہ سوسائٹی بھی قائم نہیں ہوتی ہے لیکن وہ پہلے ہی جو انہا پلاٹ ہوا میں بیچنے شروع کرتے ہیں تو اس وعی سے بہت لوگ جانسے میں آتے ہیں سادے لوگ جو اپنا پیسہ زائے کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کتنا میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت بڑا رسک کا کام ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر انویسٹ کرنا سوچ سمجھ کے انویسٹ کرنا چاہئے میں خاص طور پر اپنے اور سیسٹ پاکستانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ چاہے کوئی کسی سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ پہلے اس کے انویسٹ چیک کریں تو بہرحال یہ ہے کہ میں خود بہریا ٹاؤن میں رہتا ہوں بہریا ٹاؤن ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی اچھی سکیم ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائویٹ ہاؤسنگ سکیم ہے اور ڈی ایچے ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا آپس میں بڑا کمپٹیشن ہے ڈی ایچے اور بہریا کا بہریا ایک انڈویجنل کی کمپنی ہے ملک ریاض صاحب کی ہے جبکہ ڈی ایچے ایک فوجی جو ریٹائر لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ سوسائٹی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ پرائزز کے حساب سے ڈی ایچے کافی مہنگی سوسائٹی ہے عام لوگ اس کو افور نہیں کر سکتے ہیں وہ صرف بہت آئی کلاس کے لوگ اپر کلاس کے لوگ ان کے لئے وہ سوسائٹی ہے تو یہ ہے کہ بہریا ٹاؤن کے اندر یہاں پہ اپر کلاس بھی ہیں یہاں ملل کلاس بھی ہیں ہر لوگوں کے لئے ملک ریاض صاحب نے ایک سوسائٹی بنائی ہے یہاں پہ ایکس کے علاوہ بہت کئی سہولیات ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں شاید ڈی ایچے میں بھی تنی نہیں ہوں جیسے کہ یہاں پہ 24 گھنٹہ آپ کو گیس کی سہولت یہاں پہ ملے گی پانی ہر وقت یہاں ویلیبل ہے لائٹ یہاں جاتی نہیں ہے کبھی کبھی یہ لوڈ شیئری آدھے گھنٹے کے لئے ہو جاتی ہے خیر اتنا کوئی بڑا مستانے ویسے بھی آپ جانتے ہیں گھرمی میں کتنی لوڈ شیئرنگ ہوتی ہے پورے ملک کے اندر لیکن بہری میں ایساچ کوئی لوڈ شیئرنگ نہیں ہوتی ہے تو بہرحال میں سجس کروں گا کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر آپ لوگ انویسٹ کریں فیز ایٹ خاص کر اس طرح پہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بھوم کر رہا ہے بہت ہی یہاں پہ پرائزز یہاں مہینے کے مہینوں کے حساب سے یہاں پہ پرائزز بڑھ رہے ہیں جب سے سٹیچو آپ لیبرٹی کے سرانی میں کمرشل جو پروجیکٹس ڈسٹرک بننے جا رہا ہے بلو ایریا بننے جا رہا ہے اس ویے سے یہاں پہ بہت زیادہ پلاٹس کی بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ ڈومینین مال بن رہا ہے بہت بڑا شاپنگ مال گیگا مال اور سنٹورس کے بعد تیسرا شاپنگ مال بنے گا ڈومینین مال جب ایک کمپلیٹ ہوگا دو سال بعد اس ویے سے بھی یہاں پہ پلاٹس کی پرائزز اور زیادہ بڑھ گئی ہیں میں کہتا ہوں کہ بہترہ ٹاؤن فیز ایٹ فیز سیون اور فیز ایٹ دونوں بہت زیادہ ٹاپ پہ جا رہی ہیں فیز ون اور فیز سکس وہ کافی پرانے سوسائیڈیز ہیں وہاں ریٹ بھی زیادہ ہیں وہ تھوڑا کنجسٹڈ بھی ہے لیکن یہ کہ ابھی فیز ایٹ جو ہے وہ بڑا اچھا نادر موقع ہے ہمارے انویسٹرز کے لئے اورشیس پاکستانی جہاں پہ آپ انویسٹ کریں پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ پہ ہمیں نیچے سکرین پہ دی گئی نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے ہم آپ کو سوجسٹ کریں گے کہ آپ کو کس ایریا میں کس سیکٹر میں آپ کو پلاٹ لینا چاہیے بہت خوب سر بہت خوب بہت اچھا آپ نے ایکسپرین کیا اپنے جواب کو اچھا سر بڑھتے ہیں ابلے سوال کی جانب آج کل ویسے ناظرین کو بھی پتا ہے اور یہ ہمارے پاکستان جو معاشی آج کل حالات چل رہے ہیں بہت ہی خراب چل رہے ہیں اور ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس ان انویسٹر سر ہمارے جو بھی اور سیز انویسٹر ہیں وہ کافی پریشان ہے ان حالات میں کیا کیا جائے انویسٹ کیا جائے پاکستان پاکستان ریال سٹک میں یا پاکستان میں انویسٹ نہ کیا جائے تو سر آپ اس کا جواب دیکھیں اس حالات میں ان موشیہیں جو آج کل حالات چلنگ میں کیا کیا جائے تھینکیو حسن واقعی آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ ہمارے واقعی پاکستان کے لیے لمحے فکر ہے اس وقت جو ہے واقعی پاکستان کی اکانومی دن بہ دن نیچے جا رہی ہے ایک طرف پلارٹ کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں دوسرے طرف مہنگائی جو ہے بہت زور کے ساتھ جو ہے تیزی کے ساتھ پر جا رہی ہے ڈالر دن بہ دن جو ہے اس کی جو ہے ریٹ بڑھتے جا رہا ہے بلکی ڈالر اس وقت بلکی اویلیبل بھی نہیں ہے شاید مارکٹ کا اندر اس سیچویشن میں کافی مشکل مرحلہ ہے خاص طور پر ہمارے انویسٹرز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس حال میں ایک طرف مرک کا اندر معاشی بہران ہے کافی مہنگائی بہران شروع ہو چکا ہے پیٹرول بھی مہنگا اور دیگر اشیاء چیزیں اگر مرکی کا ریٹ ابھی دیکھیں ساتھ سو تک پر قریمت پہنچ چکا ہے ان حالات میں سوچتے ہیں کہ کیسے انویسٹ کیا جائے لیکن یہ ہے کہ ان حالات کے اندر اپرچنٹی بھی ہمارے انویسٹرز کے لیے یہاں پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس وقت آپ میں نے بتایا کہ ریٹ جو ہے یہاں ریل اسٹیٹ میں جو ہے آپ انویسٹ کریں گے تو آپ ہوئی ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ ریل اسٹیٹ میں کبھی آپ دوکھوں نہیں کھا سکتے ہیں پراپرٹی جو کبھی آپ کو نقصان نہیں دیتی ہے بے شک آپ تھوڑا بھی مہنگ بھی آپ خرید لیں کل کو آپ کہیں گے میں نے اچھا فیصلہ کیا ٹائم پہ فیصلہ کرنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو لوگ سوچتے رہتے ہیں وہ بات میں کچھ سالوں کے بعد میں پھر وہ اس وقت میں کوئی یاد آتا ہے کہ کاش میں اس وقت میں پراپرٹی لیتا بہریہ ٹاؤن کے اندر حالانکہ یہاں پہ میں خاص طور پر سیکرٹی کی بات کروں گا یہاں پہ جو ہے دس ملے کا جو پلاٹ ہے اس وقت جو ہے اس کی پرائز جو ہے وہ تقریباً ڈیل روڈ پچاس لاکھ یہاں پہ اس اس وقت اس کی پرائز ہے اگر آپ یہاں دوسرے ابوبکر بلاک اور موہر بلاک عثمان بلاک علی بلاک میں اگر آپ پلاٹ لینا چاہیں گے پانچ ملے کا تو وہ آپ کے لئے یہاں پہ پچاس لاکھ سے وہ سٹارٹ ہے پانچ ملے کا پلاٹ اگر آپ پھر سات ملے کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں ان بلاک میں تو وہ آپ کے لئے ستر لاکھ اسی لاکھ کا جو ہے اس وقت پلاٹ اویلیبل ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں جب میں شروع میں یہاں آیا سات سال آٹ سال پہلے تو اس وقت جو ہے وہ پانچ ملے جو پلاٹ کی جو پرائز تھی وہ بیس لاکھ روپے تھی اور جو سات ملے جو پلاٹ کی پرائز تھی وہ وہ تیس لاکھ روپے تھی آج دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس ویسے آپ اگر جس کے پاس سپیسیں ہیں آپ سوچنے کی بجائے آپ انویس کریں بیشک پانچ ملے کا پلاٹ ڈیلیں کل کو آپ جب آپ ریسیل کریں گے تو آپ کو ایک اچھا خاصی رقم آپ کو ملے گی میں نے آپ بتایا کہ پراپرٹی میں کبھی آپ کو نقصان بیشک آپ کے شاپ لے ہم کسی آسی یہاں پہ شاپنی مال میں جو ہے یہاں پہ بہت سارے کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنے لئے شاپ بک کر سکتے ہیں آپ اس میں سے آپ کو ایک اچھا ریٹرین مل سکتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ بہرحال ان سے گبرانا نہیں چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ حالات زیادہ دیر اس طرح نہیں رہیں گے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے ہمیں امید رکھنی چاہیے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے بہت خوب سر بہت آپ نے اچھا اور انٹرسنگ جواب کیا ہے سر جاتے جاتے ایک اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ جو آپ کے تعلق بھی مارشالہ کیلٹی پاکستان سے اور ہمارے آورسیز انویسٹرز پاکستانی آورسیز انویسٹرز اور لوکل انویسٹرز کے لئے آپ کے پاس کچھ میسیج کوئی ایڈوائز کوئی آپ کے پاس کچھ ایسا میسیج جون کے لئے تو سر آپ لیز ان کو بتائیں اور ساتھ ساتھ سر میں ایک اور سوالیس کے ساتھ ایڈ کرنے چاہوں گا کہ کیا لگتے ہیں سر آپ اپنے اس چینل سے کس حد تک مطمئن ہیں اور آپ کے چینل کی جو بیورز ہیں ان کو کتنا فائدہ اس چینل سے ہوا ایسا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا انٹرسنگ سوال ہے حسن بری ہے کہ واقعی جو میں پہلے چینل کی بات کہوں گا کہ چینل سے کافی حد تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگ باہر ملکوں سے امریکہ سے کنیڈا سے یوکے سے جاپان سے جرمنی سے مجھے لوگ کے کنٹک کرتے ہیں اور پوشتے ہیں سر آپ کے چینل ہم دیکھتے ہیں ہم نے سبسکرائب کیا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس سے بڑی خوشی مجھے کیا ہوگی کہ میرے چینل کو لوگ سبسکرائب ہونے کیا ہے اور اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سر بلکل ٹو دہ پرائنٹ بات کرتے ہیں یہ چیز مجھے بہت خوشی دیتی ہے کہ میرے چینل سے جو ہے میں اپنے جو بات کہتا ہوں میرے ناظرین کو میرے سبسکرائبرز کو بہت فائدہ ہوا ہے بہارالو ابھی ریسنٹ میں گیگا مال ویزر کرنے کیا تھا تو وہاں مجھے ایک کپل ملا وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کی چینل دیکھا ہم نے فلان سوسائیٹی میں وہاں ہم نے انویسٹ کیا وہاں پہ آپ کی ویڈیو تو میں مختلف سوسائیٹی اوپر بھی بناتا ہوں اور بھی سوسائیٹی ہیں جو اپروڈ سوسائیٹی ہیں وہاں میں نے ایک بڑا اچھا ویڈیو بنایا ان کو بہت پسند آیا کہتا ہوں کہ ہم کراچیس آئے ہیں اور ہم نے اُس سوسائیٹی میں گھر لیا آپ کے چینل کو ہم نے دیکھ کے ہم نے وہاں پہ گھر لینے کا فیصلہ کیا ہے وہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پہ مجھے ملے تھے کاؤنٹر پہ گیگا مال کے اندر اس طرح کی چیزیں مجھے بہت خوشی دیتی ہیں تو آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا تو میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ وہاں ہے جو ہے میں اس دن آپ کو دیکھنا چاہئے مارکیٹ کا مشہل جائزہ لیتے رہے ہیں حالات کا ملک حالات سے باخوار ہوتے رہے ہیں دنیا کے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے تو اس وقت جو ہے مختلف سوسائیٹیاں یہاں بنتی جا رہی ہیں تو بہار یہ کہ میں سجس کروں گا ہمارے جو ان مشکلز ہیں ہمارے ورشیس پاکستانی سے آپ ہمارے ورشیس پاکستانی میں میں گلگیت سے یہاں بہریہ ٹاؤن شیفٹ ہوا ہوں مجھے بہت اچھا لگا یہاں بہریہ ٹاؤن کے اندر ہمارے بہت سارے گلگیت کے انویسٹرز ہیں جہاں پہ انویسٹرز ہیں جہاں پہ انویسٹرز ہیں بہریہ ٹاؤن کے اندر میں کئیوں کو جانتا ہوں مختلف ہے جبوں میں انویسٹرز نے گھر لیا ہے کسی نے پٹار دیا ہے بہت سارے خوش ہیں ابھی مزید جو ہے وہاں وہاں سے لوگ انویسٹرز یہاں بہریہ ٹاؤن کی طرف آرہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ بہرحال آپ حالات کا جہزہ لیتے رہے ہیں اچھے سوسائیٹی کا اندر انویسٹرز کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے پیشے کبھی ضائع نہیں ہوں گے جہاں بھی انگلیس میں ایک بہت ہو رہا ہے کہ کسی بھی انگلیس میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ جہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کے پیسے کہیں ضائع نہیں جا رہے ہیں تو بہرحال میں حسن امین کا بہت شکر بزار ہوں کہ ہم نے ٹائم نکال کے میرے چینل کا اندر مجھ سے سوالات کی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ باتیں ہم نے جو کی ہیں تو آپ کو پسند آئے ہوں گی تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بلی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں thank you so much for watching پاکستان انویسٹر یوٹیو چینل خدا پیس and take care